بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالی انسان کی گناہوں کے باوجود نافرمانیوں کے باوجود اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جتنی ایک ماہ اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے ستر ماہوں کا اگر پیار جمع کیا جائے تو اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے اس کا حساب نہیں ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ایک دن گھر والوں سے کہا کہ کھانا پکاؤ بہت بھوک لگی ہے اور خود مہمان کو ڈونڈنے چلے گئے ایک بڑا شخص ملا اور اسے لے کر واپس آئے جب دسترخان پر کھانا لگا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا فرمایا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہے میں اللہ کے نام پر کھلا رہا ہوں تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بتوں کی پوجہ کرتا ہوں اور میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے کہ تو بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا لیکن میں تو اللہ کے نام پر کھلا رہا ہوں اگر کھانا ہے تو ٹھیک ورنہ تمہاری مرضی وہ شخص اٹھا اور چلا گیا جبریلی امین آئے سلام دیا اور سندیسہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے خلیل آپ نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگہ میں عرض کی مولا وہ تیرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو تیرا نام لینا تک گوارہ نہیں کرتا اور تو اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی عرض کی مولا اسی سال فرمایا اتنے عرضے سے میں اسے دے رہا ہوں اور تو اسے ایک دن نہیں کھلا سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکل گئے وہ بہت دور پہاڑوں کے پاس شخص ملا آپ نے فرمایا کھانا تھنڈا ہو رہا ہے چل کر کھانا کھاؤ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ایک شرط پر کھاؤں گا کہ میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا فرمایا تو بے شک میرے رب کا نام نہ لینا لیکن تو کھانا کھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے لہجے میں اتنی نرمی کیسے ہے آپ تو رب کے نام کے علاوہ کھانا ہی نہیں کھلانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے اسی رب نے پیغام بیجا ہے کہ میں اتنا عرصہ اسے دے سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کھلا سکتے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر رب اتنا پیارا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مجھے اس رب کا غلام بنائیں تو وہ اللہ تعالی سب کا رب ہے اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی پوجہ کریں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایوہن ناس وبدو ربکم کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے پھر فرمایا اللہ زی خالقہ کم اس نے تمہیں پیدا کیا تو جس اللہ تعالی نے تخلیق کیا اور جس نے انسان کی تربیت کی جس نے انسان کو تخلیق بھی کیا اور انسان کی تربیت بھی کی کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ انسان اس کے حضور سجدہ ریزی کرے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں جوان کرتے ہیں تو اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی ماں کے حقوق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو جس ماں کے اتنے حق ہیں باپ کے اتنے حق ہیں کہ انسان ادا نہیں کر سکتا تو جس رب نے انسان کو خلق کیا ہے تخلیق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے تو اتنے حقوں کے باوجود انسان بڑا ہی بدنصیب ہے کہ جو اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے صبح کے وقت تو چڑیاں بھی اللہ کو پکار رہی ہوتی ہیں حشرات الارض بھی اللہ کو پکار رہی ہوتے ہیں بلوں کے اندر جانور بھی رب کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور انسان اتنا بدنصیب ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتا نہیں اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ماں کے رحم کے اندر نقش و نگار بنائے اللہ رب العزت تو وہ ہے جس نے انسان کو خوبصورت دماغ عطا فرمایا تو وہ کون ہے جس نے انسان کو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی وہ کون ہے جس نے انسان کو سننے کی قوت عطا فرمائی وہ کون ذات ہے جس نے انسان کو سونگنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ کون ہے جس نے انسانیت کو احسن تقویم بنایا تو اے انسان کیا یہ تیرا حق نہیں بنتا کہ جب تم مسجد کی قریب سے گزرے حیال السلا اور حیال الفلا کی آوازیں آ رہی ہوں اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو کہ آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ کامیابی کی طرف تو تم مسجد کے پاس سے گزر جائے تو اس مسجد میں حاضر نہ ہو اللہ کے حضور تو حاضر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بدنصیب بھی کوئی شخص ہے کہ اللہ کا نمائندہ جب پکار رہا ہو تو وہ شخص مسجد کے پاس سے گزر جائے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے